اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصطفیٰ خان دوستو میں جو آپ لوگوں کے لئے ڈیلی ویڈیو لے کے آتا ہوں گاڑیوں کے مطلق اور کیسان بھائیوں کے لئے جو ہے ذری ٹریکیز اپورڈ کرتا رہتا ہوں لیکن آج میں ایک ویلاغ بنانے جا رہا ہوں دوستو ہمارا ایک دوست ہے جس کے پاس ہم جا رہے اس کی شادی ہے تو وہ یہاں سے 160 یا 150 کلومیدر کے فاصلے پر ہے وہ جو ہے کافی انٹرسٹنگ ماحول ہوگا اور راستے میں جتنے بھی خوبصورت مقامات ہوں گے ان کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو جو ہے آج کا بھی لاغ اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو انشاءاللہ کافی اور بھی لاغ جو ہے میں آپ لوگوں کے لئے بناوں گا لیکن آپ لوگوں سے ریکنس کر کے کہ آپ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب دیکھیں شادی کا ماحول بھی آپ لوگوں کو دیکھائیں گے اور راستے کا ماحول بھی آپ لوگوں کو دیکھائیں گے تو چلتے ہیں انشاءاللہ تو جی ہم شادی کا ماحول آٹینڈ کرنے کے لئے اپنے مقام سے نکل چکے ہیں اور اپنے منزل کی طرف جو ہے روا دوا ہے ایک میرا مامو کا بیٹا ہے اور ایک میرا بھائی ہے ان کی بھی خواہش تھی کہ ہم بھی جو ہیں شادی کے ماحول میں جو ہے شریک ہوں تو ان کو بھی لے کے ساتھ جا رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ اپنے منزل کی طرف روا دوا ہیں آپ دعا کریں ہم خیر خرید سے پہنچ جائیں تو انشاءاللہ آگے کی مزید ویڈیو انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھوڑے چھوڑے کلپ میں شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ معلوموا ٹھوڑے کیوں جو ہے ہوتل کے اوپر رکھیں گے اور ایک ایک کب چاہے یہ بھییں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے منزل کی طرف رہا تمام ہوں گے ہوتل میں آپ کو دکھاتا ہوں چائے ہمارا انتظار کر رہے ہیں دیسی چائے ہے دیسی اور دودھ کے ساتھ تو کی طور پر یں Taylor دیسیوں کی اس ٹیس میں ہے دیسی ساتھ خاصت politiques ہم چائے پی چوے ہیں اور ہم دوبارہ ہی therapists درہ اپیل تو ایک مشہور درہ ہے جو پاکستان کے خوبصورت درو میں سے ایک درہ ہے اور یہ غزیلہ لکی کے ڈسٹرک کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے دامن میں لکی سیمیٹ بیٹل میں بھاباد ہے خوبصورت درہ جو تاریخی راتیں ہیں جس کے اوپر آپ میں روا دوا ہے ہم ندیم خان کے شادی پہ آیا ہیں کبھی خوش دوار ماہ ہو لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آخر کاری یہ جو ہے یہ بھی فانس رہی ہے ٹھیک ہے اس کو مکمل دیتیاں سے سمجھائیں گے آیا آیا ہے ٹھیک ہے پھر پیغام دینے چاہے شادی چیز ہے اچھا شادی چیز ہے کھانے کا پروگرام ایسے کیا گیا ابھی ہم رکھیں انشاءاللہ زہر کی نماز کے لیے اور نماز پڑھتے ہیں اس کے بادچائے پیئیں گے اور انشاءاللہ جو ہے پھر اپنے سفر جو ہے واپسی کا سفر ہے ہمارا ہم انشاءاللہ اپنے گھر جا رہے ہیں واپسی پہ بارش جو ہے کافی زیادہ ہوئی ہے ماشاءاللہ موسم جو ہے کافی خوشگوار ہو چکا ہے ہر سائیڈ کے اوبر جو ہے بارش کی سما ہے جس کی بنا پر ہم نے بھی جو ہے بارش سے کافی لطف اٹھایا بارش جو ہے اس سے موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی کی شیدت جو تھی اس میں جو ہے کافی حد تک کمی آئی ہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ کافی ٹوٹ گیا ہے مرسیکل والا بیچارہ جو ہے یا تو شاید گرمی کی وجہ سے نے ڈھالتا اس لیے اس بارش کے موسم کو خوب اٹینڈ کیا جی میرے دوستو یہ آج کا ویلاغ یہاں تک تھا اور اگر آپ لوگ نے اس ویلاغ کو پسند کیا تو اسی طرح انشاءاللہ اور بھی ویلاغ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گا جس کو آپ کافی پسند کریں گے تو اسی کے ساتھ مصطفی خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ